انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا انسان کو محض ہوا سے ظاہری کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کی انتمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے سیرت و کردار کی میراج پر فائز جن کی صداقت و دیانت کا لوحہ ان کے دشمنوں نے تشلیم کیا ان کو چن کر ان پر وحی نازی تھی ہدایت بھیجی راستہ دکھایا انہیں معمور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں چاہے پتھراؤں کیا جائیں چاہے تمہارے جسم کو لہو رہان کیا جائیں تمہیں خلقِ خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے نسل آدم میں سے تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے چنا جن کو پسند فرمایا اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے کسے چنا جبرائیل کو انسانوں میں سے کسے چنا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وحی اللہ سے لی جبرائیل نے پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وحی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام اور پہنچائی انسانوں یہ دو لنک سے اس نبوت و رسالت کی رسول ملک فرشتہ رسول بشر نبی یا رسول ان دونوں لنک سے وحی منتقل ہوئی کس سے اللہ سے اللہ کی وحی ہے جبرائیل کی وحی نہیں ہے جبرہیل ذریعہ ہے محمد ذریعہ ہے محمد کا ذہن ان کی عقل ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے وہ ریسیپینٹ ہیں وصول کرنے والے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ سے خلق پر پہنچی ہے اولاً رسول ملک ثانیاً رسول بشق یہ ہے نبوت یہ ہے رسالت یہ نبوت اور رسالت اپنے زینط پر پہنچی اپنے کلائمکس کو پہنچی اور اپنے زینط اور کلائمکس اور رکتہ عوض کو پہنچ کر ختم ہو گئی اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین آخر المرسلین ان کو جو ہدایت دی گئی الہدا دی گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس نوع انسانہ پیام آخرین حاملے رحمت للعالمین ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسادت یہ ہیں ایمانیات بات سمجھ میں آئی اب کونسا باب ہے یہ گنتی آپ کیجئے نہ کہیں میں تھوکر نہ کھا جاؤ پانچوہ باب غالباً دیکھئے پہلا کیا تھا ایمان کے لفظ ایمانی کچھ یاد ہیں کہ نہیں ایمان کے اسطلاح ایمانی نمبر تین ایمان کا سبجک میٹر یا موضوع نمبر چار ایمانیات کی تفصیل اور ان کو ہم نے گروپ کیا تین ایمانیات میں ایمانیات سلاسہ توحید یا ایمان باللہ معاد یا ایمان بالاخرہ اور ایمان بالرشادت تو اب پانچوہ باب ہے ان ایمانیات سلاسہ کی ریلیٹیو ایمپورٹنس ایک دوسرے کے نسمت سے اہمیت کیا ہے بات یہ جان لیجے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کونسا ہے ایمان باللہ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد دیں در ہاتھ اٹھائیں ایمان مجمل ایمان مفصل بڑی مایوس کنصورت ہے جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں یہ تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے اس میں ایک شیر ہے بڑا دردناک شیر ہے اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا لیکن پھر مجھے مالدین نے جو بھی اس دمانے کا رواج اور چلن تھا سکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازو للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا ایک دوسرے سے آگے نکلنا تنازو للبقا یہ تنازو للبقا تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر دیا ہے اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈرکارٹن سے وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی نورانی قائدہ پڑھو پھر وہ تعلیم الاسلام رفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا اور وہاں سے وہ دورت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے ایمان مجمل کیا ہے ایمان مفصل کیا ہے اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا اللہ کو مان لیا سب کو مان لیا تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا فرشتوں کو ماننے کا اور یوم آخر کو ماننے کا اور تقدیر کو ماننے کا اور نبیوں کو ماننے کا کتابوں کو ماننے کا یہ ہے تفصیل اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توسیع ہے حادی الحادی کون ہے اللہ اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے وہی نبوت رسالت اللہ کون ہے وہ ہے العدل انصاف کرنے والا اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں ایمان بالآخرہ کیا ہے اللہ کے صفتِ عدل کا ظہور ہے نیک و کار کو اس کی نیکی کا جدہ ملے بدکار کو اس کی بدی کے صدا ملے گندم از گندم بے رویت جو سے جو جس نے گندم بوئی گندم کٹے جس نے جو بوئی جو کٹے جس نے کٹے بوئی کٹے کٹے یہ عدل ہے اللہ کی صفتِ عدل کا ظہور ہے آخرہ تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کا کی ایکسٹینشن ہے اس کی توصیح ہے اس کی کرالریز ہے تو ایمان اصلاً کیا ہے ایمان باللہ یہی مجھے ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے ان اللہین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنظلوا علیہم الملائکت وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُو عَدُون کسی اور ایمان کا ذکر نہیں ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کس پیغام کے ساتھ نہ گھبراؤ نہ رنج کرو نہ غم بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان بلہ ہے اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لحظ میں سمجھا دی ہے میں بڑا عاجز ہوں میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے ایک بات فرمائی ہے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کرنے آپ نے جواب دیا قُل آمنت باللہ ثم استقم کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت اس میں سب کچھ آگئے ہیں بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مزمر ہے موسیقی